امیر المومنین حارون نے اپنے خانسامہ سے پوچھا کہ آج کے کھانے میں اونٹ کے گوشت کا سالن ہے اس نے کہا جی ہاں موجود ہے شوربے والا بھی اور روست کیا ہوا بھی دونوں موجود ہیں آپ نے فرمایا کھانے کے ساتھ وہ بھی پیش کیجئے جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے اپنے موں میں ڈالنے کے لیے گوشت کا لکمہ اٹھایا تو جعفر برمکی مسکرائی آرون نے لکمہ پرکس دیا اور جعفر سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے کوئی بات یاد آگئی ہے جو میرے اور میری باندھی کے درمیان ہوئی تھی آپ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں آپ نے فرمایا تجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تیرے اوپر ہے مجھے بتا وہ کیا بات تھی جعفر برمکی نے کہا امیر المومنین پہلے یہ لکمہ تناول فرما لیجئے پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے گوشت کا لکمہ پلیٹ میں رکھ دیا اور کہا کہ مجھے ابھی بتائیے جعفر نے کہا اے امیر المومنین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس اونٹ کا گوشت آپ کے مطبق میں پکا ہے وہ کتنے کا ہوگا آپ نے فرمایا یہی کوئی چار ہزار درم کا اس نے کہا نہیں اے امیر المومنین وہ چار لاکھ درم کا سمجھ لیجئے آپ نے پوچھا وہ کیسے اس نے کہا آپ نے طویل عرصہ قبل مطبق میں پکے ہوئے اونٹ کے گوشت کی فرمائش کی تھی جو اس دن اونٹ زبا نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مطبق میں اونٹ کا گوشت ضرور پکنا چاہیے تو اس دن سے ہم آپ کے لیے بازار سے گوشت نہیں خریدتے تھے بلکہ اونٹ خرید کر خود زبا کرواتے اور اپنی نگرانی میں پکواتے تھے اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک چار لاکھ درم کے اونٹ زبا ہو چکے ہیں لیکن آپ نے اس دن کے بعد آج ہی اونٹ کا گوشت طلب کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے میں اس لیے مسکرہ پڑا کہ یہ لکمہ جو امیر المومنین نے کھانے کے لیے موں میں ڈالا تھا وہ امیر المومنین کو چار لاکھ درم میں ملا ہے یہ سن کر حارون الرشید روئے اور دستر خان اٹھانے کا حکم دیا اور اپنے آپ کو کوشنے لگے اور آزان زہر تک روتے رہے پھر باہر نکل کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر واپس آ کر رونے لگے حتیٰ کہ اثر کی آزان ہو گئی اور اس دوران آپ نے ہرمین شریفین کے فقرہ میں دو لاکھ درم اور بغداد کے مشرقی حصے اور مغربی حصے کے فقرہ میں دو لاکھ درم اور کوفہ اور بسرہ کے فقرہ میں دو لاکھ درم صدقہ کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے اثر کی نماز پڑھائی اور واپس آ کر نماز مغرب تک بارگاہ الہی میں اپنی کوتائی پر آوزاری کرتے رہے جب آپ نماز مغرب پڑھا کر فارغ ہوئے تو قاضی ابو یوسف بھی آ گئے اور سارا دن بھوکا پیاسا اور رو دھو کر گزارنے کی وجہ پوچھی آپ نے سارا قصہ سنا کر کہا کہ بیت المال کا اتنا پیسہ نحض میری خواہش کی تکمیل میں بیجا سرک ہوا جس سے میرے حصے میں صرف ایک لکمہ آیا قاضی ابو یوسف نے جعفر برمکی سے پوچھا کہ جو اونٹ آپ زبا کر کے پکاتے رہے وہ خراب ہو جائے کرتا تھا یا اسے لوگ کھا لیتے تھے اس نے بتایا کہ لوگ کھا لیتے تھے ابو یوسف نے کہا کہ امیر المومنین اللہ سے ثواب کی بشارت حاصل کیجئے کہ آپ کی وجہ سے اتنا اتنا مخلوق خدا شائی خانہ کھاتی رہی اور اللہ نے آپ کو صدقہ کی توفیق عطا فرمائی جو آپ کی پھول کا کفارہ بن گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ناتنستہ کوتائی پر آپ کو اپنا خوف عطا فرمایا اور آپ سارا دن روتے رہے کاش ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی اثراف کرتے وقت اتنا خوف نہ سہی مگر تھوڑا تا ہی خوف آ جائے آج کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا بجٹ اہوانِ صدر اور وزیراعظم ہاؤس کے لیے رکھا جاتا ہے کاش یہ بجٹ خرچ کرنے سے پہلے ہمارے حکمران ایک لمحے کے لیے ہی سوچ لیں کہ کتنے ضریبوں کے مسائل اس بجٹ سے حل ہو سکتے ہیں کاش اے کاش میرے اللہ ہم پاکستانیوں کی دعا قبول فرما دے اور ہمیں اس کاش سے نکال دے اور ہمیں آلہ ذرف حکمران عباب فرما آمین یا رب العالمین